بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه عجراً إلا مبتتا فالقربا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم اللہم نویر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارک فی شان حبیبه مخبرن و آمرن ان اللہ و ملائکہ رسلون على النبی یا ایواللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہ و ملائکہ رسلون على النبی الكریم رسلون على النبی الكریم حمد و سنا کے بعد رسول احمد شہیر معظم نبی امتشن اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دعنائے بریوں مالک رقاب علم فخر عرب و عجل مالی کون و مقام سیدہ لا مقام سیدے دن سو جان سرور اے لادا رخا نیرِ طابان ساوشین مہوشین ماہِ خوبان شہنشاہِ حسینہ تکیمہِ دوران سرخیلِ زہرہ جمالا جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تکوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بطحا رازدارِ ما اوحا شاہدِ ما تغا صاحبِ علم نشرا معصومِ آمنا احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضورِ ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدرِ مجلسِ حازہ حضرتِ قبلہ پی صاحب آف گولڑا شریف زیدہ مجدہو علموہو آمالوہو عمروہو و شرفوہو جانشینِ ابو البیان ابو الخیر حضرتِ قبلہ صاحب زادہ پی سید بنام الحق شاہ صاحب دامت برکاتوں علیہ عالی مرتبت سعاداتِ کرام زیوکار علمائے کرام سامین مجھے آج کے اس اجتماع میں شریک ہونے کے لیے آپ کے محبوب خطیب اور وطنِ عزیز کے کونے کونے میں شوق و محبت اور وارفتگی کے عالم میں سنے جانے والے عظیم وائس خطیب اور عالم دین اور مناظر حضرتِ قبلہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے حکم دیا اللہ کا شکر ہے کہ آج تکمیل ہوئی اللہ اس رحمت برے آستانے کو قیامت تک باقی رکھے یہ حضرتِ قبلہ شاہ صاحب کا گلشن ہے جس کی رون کے آج یہاں دیکھنے کو نصیب ہو رہی ہے وہ بچے جن کے سروں پہ ابھی عزتوں کی دستاریں سجی یہ خوش نصیب بچے ہیں ہمارے استاد فرمایاں کرتے تھے یہ جنت کی چڑیاں ہیں کسی زمانے میں ایک مدرسے میں طلبہ پڑھتے تو ایک شخص اپنی ساری خدمات ان کے لئے وقف کی ہوئی تھی وہ فارغ البال تھا تو روزانہ آتا جامعہ میں کبھی بچوں کے لئے گھی کا کنستر اٹھا کے لا رہا ہوتا کبھی آٹے کی بوری اپنی کمر پہ لات کے جامعہ میں لاتا کبھی سبزی لا رہا ہوتا تو بچے کم عمر ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ہمار گدہ تو وہ خدمت کرتا تھا اور بچے بچپنے میں اپنے لات سے اس کا نام ہمار رکھ دیا تو ایک دن اسے پتا چل گیا کہ میں ان کی خدمت کروں اور یہ مجھے گدہ کہیں ناراض ہو کے چلا گیا سویا مقدر جا گئے منظر کیا دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان ہے اور ان بچوں کو جنت کا حکم ہو رہا ہے اور وہ مچل مچل کے کہتے ہیں آسانی جانا جنہی دیر تک سڑا کھوتا نہیں جائے گا تو یہ پھر دوبارہ اٹھ کے آ گیا کہا تم مجھے گدہ کہو کھوتا کہو ہمار کہو میں نوکری تمہاری ہی کروں گا اس لیے کہ تم اللہ اس کے رسول کے پیارے ہو محمود غزنوی نے جاتے ہوئے ایک چراغی دیا تھا گزرتے گزرتے ایک مدرسہ دیکھا اور مدرسے کی لالٹین میں تیل نہیں ہے اور قریب ہندو بنیے کی دکان پر جا کے بچے اپنی کتابیں کھول کے پڑھتے ہیں دہراتے ہیں پھر آتے ہیں بھولتا ہے تو اس نے پہلے مرتبہ یہ تڑپ دیکھی تو دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوئی تو سونے کا شمادان جو خادم لیے سواری کے آگے آگے چل رہا تھا ان بچوں کے سفرد کر دیا اللہ اکبر طلبہ کی خدمت کتنی بڑی سعادت ہے من عانہ عالمن اور متعلم جس نے کسی عالم دین کی یا طالب علم کی مدد کی کاغذ کے ایک ٹکڑے سے یا ٹوٹے ہوئے کلم سے وہ ایسے ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کی ستر بار تعمیر کی اس نے شمادان پیش کر دیا بادشاہ سویا مقدر جا کے حضور کا دیدار نصی ہوا سلطان محمود غزنوی کی زندگی میں تین وہم تھے جو اس کو تنگ کرتے تھے میرا باپ سلطان سبکتگین ہے اس کے بارے میں اس کے دل میں ایک وسوسہ آتا کیا قیامت قائم ہوگی کبھی یہ خیال بھی یہ وسوسہ بھی اسے دستک دیتا اور تیسری چیز علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے کیا انبیاء کے وارث ہوں گے یہ تین شکوک تھے یہ تین وہم تھے جو اس کو اس کے خانہ ذہن پہ دستک دیتے رہتے ہیں آج بادشاہ طلبہ کی خدمت کر کے جا کے سویا مقدر جا کے حضور کی زیارت نصیب ہوئی پراکہ کریم نے مسکرا کے کہا کہ اے سبکتگین کے بیٹے محمود آج تُو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے کل قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گا تو ان طلبہ کی خدمت سعادت مندی ہوتی ہے میں والدین کے ساتھ ساتھ ان معامنین کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے وسائل مہیا کیے اور جامعہ کا نظم و نسک جل رہا ہے بالخصوص اساتذہ جنہوں نے اپنی زندگیاں ان بچوں کے لئے وقف کی ہیں اللہ ساتھ تو برے لمحے پوری زندگی میں ہم سب کو نصیب رکھے اور یہ جامعہ قائم رہیں یہ گلشن علم کے آباد رہیں اور ان کی روشنیوں سے ظلمتیں بٹتی رہیں میں نے آپ کے سامنے جو کلمات تلاوت کیے اور آج کی اس گفتگو کا عنوان بھی وہی ہیں کہ ارشاد فرمایا اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے اے لوگو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلح نہیں مانتا تمہارے تک جو پیغام پہنچایا اس کا کوئی عجر نہیں مانتا پھر جتنی مشکل سے میرے حضور نے لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا آج تو اگر میں آپ سے کچھ کہنے آیا ہوں تو آپ کی آنکھیں فرشے رہے ہیں آپ راستوں میں منتظر کھڑے ہیں آپ آنکھ نہیں چھپک رہے کہ کوئی ایک جملہ بھی ضائع نہ ہو لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے جب لوگ سننے کے لئے آمادہ ہی نہ ہو حضرت نو علیہ السلام کی زندگی پڑھئے کہ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اے نو تیری بات نہیں سنیں گے لیکن اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتا ہے اچھا کبھی تو تھک کے انگلیاں نکالو گے جب نکالو گے تب بھی پیغام حق دے کے جاؤں گا مشکلات مسائب آلام کیا کیا دکھ اور کیا کیا تکلیفیں اس راستے میں لوگوں کو نہیں آئیں امام رازی نے لکھا ہے کہ مکہ سے لے کر طائف تک ستر ایسے نبیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے ہوئی ہے دکھ سہی میں اس پر کوئی اجر نہیں مانتا تم سننا نہیں چاہتے تھے میں نے سنایا تم تروازے بند کر لیتے میں تمہارے انتظار میں کھڑا رہا کبھی اکاز کے میلے میں کبھی ذل مجاز کی منڈی میں کبھی سہنِ حرم میں اور کبھی طائف کے بازاروں میں کیا دکھ سہے وہاں ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ایک دن میں نے حضور سے کہا کہ حضور کیا اہد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی آیا صحابہ کی نظر میں اس سے دن سخت تاریخ اسلام میں نہیں آیا کہ جب حضور کے سرینور پہ پٹی بندی تھی ستر صحابہ کی لاشیں پڑی تھی حضرت امیر حمزہ نہ صرف شہید کیے گئے بلکہ ان کا مصلح کر دیا گیا آزائے بدنی کاٹ دیا گئے آنکھوں میں نیزیں چبھو دیا گئے سینہ شک کر دیا گیا کلیجہ نکال لیا گیا چشمانے رحمت میں آسو تھی اور بار بار حضور کہتے تھے مَا فَعْلَ أَمِّي میرے چچا کی کہانی سناو کتنا دردناک دن تھا تو کہا حضور کیا اہد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں آیا فرمایا ہاں عائشہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن اہد کے دن سے بھی سخت تھا ان کے تین سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کے گئے انہوں نے مسترد کر دیا میرے حضور نے فرمایا جو میں نے کہا سو کہا تم نے قبول نہیں کیا تمہارا مقصوم لیکن چلو یہ تمہارا میرا راز رہنا چاہیے انہوں نے کہا ہم کیوں راز رکھیں بلکہ جب حضور شہر سے نکلنے لگے تو عباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دے دئے اور وہ حضور پر سنگزنی کرتے حضور قدم اٹھاتے تو دوسرے قدم پر مارتے شدت درد احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے دو عباش آگے بڑھتے سنگزنی کرتے کتنا دردناک دن تھا اتنا خون بہا کہ نالین خون سے بھر گئے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے کہا حضور ان کے لئے بدعا بول دیجئے میرے حضور بولے میں رحمت بن کے آیا ہوں جب اسرار پہم بڑھا تو حضور کے ہاتھ اٹھ گئے ان کا خیال تھا ابھی لبوا ہوں گے بدعا نکلے گی یہ پہاڑ ٹڑ جائیں گے اور ہم ان کی چیخیں اپنے کانوں سے سنیں گے لیکن جب حضور کے لب کھلے تو لفظ یہ تھے اللہ مہد قومی اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر دے مورخ اسلام حفیظ جہلندری نے اس کا ترجمہ اپنے الفاظ میں یوں کیا کہ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسائن پتھر والی زبینوں پر پتھروں کے جواب میں دعائیں پیغمبروں کا حوصلہ ہوا کرتا ہے لا اسعالکم علیہ اجرا کتنی جان جوکوں کا معاملہ تھا تم سنتے نہیں تھا میں سنانے کے لیے تمہاری تحلیز پہ پہنچتا تھا تمہارے گھر پہنچتا تھا تم نے گڑے کھو دے میں انہی گڑوں سے بچ بچ کے تمہارے تک پہنچ گیا تم نے کانٹے بکھیرے میں نے پھر بھی تمہارے تک آ کے دین کا پیغام دیا گھر میں فاقی رہے کتنے کتنے دن حضور کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا لیکن تبلیغ کا تسلسل نہیں ٹوٹتا تھا امام منظری نے لکھا ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے حجرہ انور سے باہر نکلے تو شیخین باہر کھڑے تھے تو کہا کہ تم یہاں کھڑے ہو عرض کی حضور بھوک نے گھر ٹکنے نہیں دیا تو فرمایا تمہارے نبی بھی اسی وجہ سے باہر آئے چلتے چلتے حضرت ابو یوب انساری کے دروازے پر پہنچے تو وہ حضور کی خوشبو سنگ کے باہر آگئے اور عرض کی بندہ نواز مجھے میز بانی کا شرف نہیں دیتے تو حضور نے فرمایا تمہاری مرضی گھر بٹھایا گھر والوں کو بکری زبا کر گئے دی کہا جلدی کھانا تیار کرو آقا کریم کو سخت بھوک لگی پھر حضور کے پاس آکے بیٹھے تو جو ہی چہرہ انور کو دیکھا تو نکاہت ساپ دیکھ رہی تھی واپس پلٹ گئے اور اپنے باغ سے خجور کا ایک خوشہ توڑ لائے اور حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا حضور کھانا پکنے میں بے کچھ وقت لگے گا یہ خجوریں تناول کیجئے تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا تیار ہوا دسترخان پہ لگ گیا حضور سے عرض کی حضور تشریف لائیے تو جو ہی کھانا حضور میں دیکھا تو چشمان اکدس آنسوں سے بھر گئی ایک روٹی پکڑی اور چند بوٹیاں لی اور ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دیاؤ میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھتے مالکے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہات میری بیٹی بھوکی رہی لیکن تبلیغ کا تسلسل نہیں ٹوٹا کئی کئی دن فاکے کاٹے خندق کے میدان میں جب صحابہ اپنے پیٹ پہ بندہ ہوا پتھر دکھاتے ہیں تو حضور انہیں حوصلہ نہیں دیتے کوئی بات نہیں بلکہ حضور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دیکھتے ہیں دکھاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں دو پتھر بندے ہوئے اللہ اکبر لا اسعالکم علیہ اس پہ کوئی عجر نہیں مانتا دکھ سہے تکلیفیں گوارہ کہیں آلام سہے اقبہ بن نبی مؤید نے کیا کیا علم نہیں توڑے کیا کیا عزیتیں نہیں ڈالی گئیں کون کون سے دکھ نہیں پہنچائے گئے اوجریاں ڈالی گئیں تکلیفیں پہنچائے گئیں لا اسعالکم علیہ عجرہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا اللہ اکبر بلکہ قیامت تک اپنی اولاد کے لیے صدقہ بھی حرام کر دیا خیرات بھی حرام کر دیا یہ بھوک کٹ لیں گے تم سے نہیں مانگیں گے لا اسعالکم کچھ نہیں مانتا تم سے اللہ المودتہ فی القربہ ہاں ایک چیز کا تم سے مطالبہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی ہے میری اطرق سے تم نے پیار کرنا ہے اب سوال کھڑا ہوا جب کوئی صلح نہیں مانگا کوئی عجر طلب نہیں کیا تو قرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی یہ صلح کی صورت نہ بن جائے تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے اور وہ یہ کہ قرابت داروں سے جو محبت مانگی گئی یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں یہ امت کی ضرورت ہے اگر اہلِ بیعت سے امت پیار کرتی ہے تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے خود فرمایا آنا تاریکن فیکم الساقالین میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں لا وارس نہیں چھوڑ کے جا رہا تمہیں دو بھاری چیزیں دو بسنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں جن چیزوں کو حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوں گے وہ دو چیزیں کونسی ہیں اول ہما کتاب اللہ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب فیہ الہدا والنور فخضو بے کتاب اللہ وستم سے کوبے بھی اس میں ہدایت ہے اس میں روشنی ہے اس کے حرف حرف سے اچالے پوٹتیں اس کو مضبوطی سے فکر لو تم گمرا نہیں ہوگے اور دوسری بات وہ اطرتی اہل و بیعتی میری اطرت میرے اہلِ بیعت اور تین مرتبہ فرمایا اوزکر اکم اللہ فی اہلِ بیعتی میں تمہیں اپنے اہلِ بیعت کے بارے اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے معاملے میں کوتا ہی نہ کرنا ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو تم کبھی بھی گمرا نہیں ہوگے یہ میرے حضور نے زمانت دی لن تدلو باری میرے بات تم کبھی بھی گمرا نہیں ہوگے اگر تم میرے اہلِ بیعت اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو میرے حضور نے تو کہا تھا کہ تم کبھی بھی گمرا نہیں ہوگے اور ہم بہتر تہتر فرقوں میں بٹ گئے ہر فرقہ آگے کئی جماعتوں میں ہر جماعت آگے کئی لابیوں میں ایک دوسرے کے گرے بان لوچنے لگے پگڑیاں پھارنے لگے ہمیں تو زمانت دی گئی تھی کہ میرے بعد تم گمرہ نہیں ہوگے تو ہمیں کیا ہوا تو میرے حضور نے زمانت دی تھی دو شرطوں پہ اہلِ بیعت کے دامن کو نہیں چھوڑنا قرآن کے دامن کو نہیں چھوڑنا گمرہ ہی اس لیے پھیلے کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا کسی نے اہلِ بیعت کے دامن کو چھوڑ دیا کسی نے قرآن پکڑ کے دوہائی دی لیکن اہلِ بیعت کا بخ سینے میں پلتا رہا اور کسی نے جو ہے وہ اہلِ بیعت کے نام کا جھنڈہ تو اٹھایا لیکن قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے تمہیں مبارک ہو تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں اہلِ بیعتِ نبوت کا دامن کہا ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی بھی کبھا نہیں ہوگے تم ہدایت کی راہوں پہ گامزن رہو گے اور یہ بھی کہا کہ یہ دونوں قرآن اور اہلِ بیعت یہ بھی آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے اور زمانے نے دیکھا قرآن سینے کے اندر تھا حسین سینے کے اوپر تھا اور پھر جب سرِ حسین لیزے کی نوک پہ آیا قرآن نے وہاں بھی ساتھ نہیں جھوڑا تو کہا ان دونوں کے دامن کو پکڑ لو لن تدلو بادی آبادہ کبھی بھی گمرانی ہوگے سوال پھر کھڑا ہوا کیا قرآن کافی نہیں تھا کہ اہلِ بیعت کے دامن کو بھی تھاما جائے کیا ہماری ہر ضرورت کو قرآن پورا نہیں کرتا ہر دکھ کا مدعوہ نہیں ہر مرز کا علاج نہیں ہر پریشانی کا حل نہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مرید کو سندوق دیا بیٹا اس کو لے جاؤ اور دجلہ میں پھینکاؤ اور سنو کھول کے نے دیکھنا اس کے اندر کیا ہے کامل مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کے راز کی حفاظت کرے مرید نے سندوق اٹھایا اور دجلہ کنارے پہنچا جب سندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی نے راہیں چھوڑ دیں بڑی محبت سے سندوق اپنی آغوش میں سمیٹا بڑا حیران کل منظر تھا واپس آیا تو شیخ سے کہا حضرت یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو شاید کبھی سوال نہ کرتا لیکن مجھے بتایا جائے اس سندوق میں تھا کہ آج اس کے لئے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دیں اور اگر وہ کوئی اتنی ہی بابرکت شیع تھی تو آپ نے پھینکوائی کی شیخ فرمانے لگے بیٹے تم منظر ایسا دیکھ چکے ہو جب تک بتاؤں گا نہیں تمہیں قرار نہیں ملے گا سنو میں نے تصوف کے اسرار و غموز و غوامز پر بارہ سال کی محنت شاقہ سے ایک کتاب لکھی تھی پھر بارہ سال اس کی نوک پلک سوارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کرنا پھر بارہ سال سوچتا رہا یہ کتاب لوگوں تک پہنچاؤں کے نہ پہنچاؤں آج چھتیس سال گزرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنیت کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے قرآن اتنا کافی ہے اتنا وافی ہے ہماری ضروریات کا اتنا کفیل ہے تو جب قرآن موجود ہے تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ اہلِ بیعت کے دامن کو بھی تاما جائے تو سنو ایک ہوتا ہے علم ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق ایک ہوتی ہے تھیوری دوسرا ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے اس لیے کہا نہ قرآن کو چھوڑنا نہ اہلِ بیعت کے دامن کو چھوڑنا قرآن کی تعلیم کی طرف قرآن کی تلاوت کی طرف بھی غربت دلائی راتوں کی تنہائیوں میں اٹھٹ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو پھر فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرت تاتا گنج بخش علی حجویری سے ان کے ایک مریب نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں قرآن سے تعلق قائم کرنے کی تعلقین کی فرمایا کہ تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن بول کے بیٹھ جایا کرو یہ رب سے ہم کلام ہونا سحل بن عبداللہ دوسری کسی جنگل میں رہتے تھے لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا سحل جنگل میں رہتے ہو آو نا شہر میں تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے تو یہاں تنہائی میں دن راتیں کیسے کاٹتے ہو کہا تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں کہا کسی نے کیا کہنا تھا ہم خود دیکھ رہے ہیں کہا تم نے غلط دیکھا میں تنہا نہیں ہوں جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن گول کے بیٹھ جاتا ہوں یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے اس کی ترخیب دلائی اور پھر اہلِ بیعت کی محبت کا سبق دیا اہلِ بیعت کی محبت کا سبق پڑھایا فرمایا اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے اس نے کیا کیا تمہیں اتا نہیں کیا ذرا غور تو کرو اپنے اندر اتر کے دیکھو یہ آفاق میں پھیلے ہوئے تمہارے لئے کائنات میں محبتوں کے سلسلے تمہاری غزائی ضروریات اس نے کیا کیا نہیں تمہیں اتا کیا اس کے پیار کرو کہ وہ تمہارا رب ہے تمہیں غزائیں فراہم کرتا ہے تمہاری ضروریات کا کفیل ہے پھر فرمایا وَأَحِبُّونِ لِهُبِّ اللَّهِ مجھ سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں اللہ اکبر عاظم چشتی نے کلم توڑ دیا اپنا مایار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھیں کوئی گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب تھوڑا ہی ہے کہ اس کا نام لیتے بھی شرمندہ ہوں ہمارا محبوب تو وہ ہے نام لیتے ہیں سرفخر سے بلند ہو جائے جس کا حسن اللہ کو بھی بھاگیا عالی حضرت کا